کوٹا کے دھانمنڈی علاقے میں آج دو منزلہ ایک عمارت بھر بھرا کر تانش کے پتوں کی طرح گر گئی دھماکی کے ساتھ اچانک گری بیلڈنگ سے علاقے میں ہر کمپ مچ گیا سوچنا ملنے کے بعد بچاؤ دل کی ٹی میں اور پولیس پرشاسنک آدھیکاری بھی موقع پر پہنچے اور ریسکیو آپریشن شروع کروایا ملوے میں دبے پانچ لوگوں میں سے چار لوگوں کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے ایک ایک کر کے باہر نکالا گیا اور انہیں ترنت اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ایک ریکٹی جو پاس کی بیلڈنگ میں فز گیا تھا اسے بھی ریسکیو کر باہر نکالا گیا وہیں چھٹے شخص صدام کو دیر شام تک بھی باہر نہیں نکالا جا سکا دیر شام تک اسے نکالنے کی کوششیں چاری رہی اس عمارت میں ہوتل کے ساتھ بیئر بار بھی چلتا تھا اس بڑے حادثے کے بعد اب ہوتل ویوسائے کی کمپھیر لاپرباہی مانی گئی ہے اس کے خلاف لاپرباہی کا کیس درج کیا جائے گا اور UIT ونگم نے دونوں عمارتوں کو سیز کی کاریوائی کی جائے گی اس کے لئے UIT کار بھائی کر لیے UIT کے دکھاری کار بھائی کر لیے نیگلیجنسی سر کچھ دیکھئے اس میں نیگلیجنسی کی کوئی لاپرباہی نہیں بلکل کار بھائی ہوگی اس کے لاب روائی رہی ہے اس کے لاب کار بھائی یہ پرائیم میں بھی اسے نیگلیجنسی دیکھتی ہے سر اس میں UIT کے ٹیم اس میں پوری لگی ہوئی ابھی کار بھائی